اسلام علیکم مجھے فسی خان کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فسی دعوی دے آپ سب لوگ اپنی چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں اور آپ سب لوگ کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 23 آگسٹ سے بہرین کی ویزاز اوپن ہو چکے ہیں تو ہم ڈیفرنٹ ویکنسیز پر ویڈیوز ڈال چکے ہیں اور مجوریٹی آف دی آہ مطلب کیسز میں آہ ہمیں اچھے رسپانس مل رہا ہے سوائے کچھ لوگوں کے جو کہ کہتے ہیں کیا اتنے پیسے مطلب کہ تیس یا پینتیس ہزار یا چالیس ہزار جو سیلریز ہے بہرین میت اس اس ریٹس کی سیلریز سٹارٹ ہوتی ہیں ہیلپر کی آہ پچھتر اسی پچاسی سو ایک سو بیس یوزولی یہ سیلریز رہتے ہیں بہرینی دینار بہرینی دینار پہ آپ گوگل کو گوگل پہ اس کو کنورٹ کر لینا آپ کو سمجھا رہے گی لیکن 35 40 50 سہزار تک سٹارٹنگ سیلریز بنتی ہیں ہیلپر لیول کی بات کرو اگر سکتے ہیں ہم ادھر کما سکیں گے اور ادھر بھی بنا سکتے ہیں تو ایسے سارے اور کچھ لوگ ہیں وائیڈ کالر جاپس کے اور جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں بٹھ ہمارے پاس ان کے لئے ایک آپشن ہے جو کہ تقریب میں گلس کے ہر میں ہوتا ہے اور بہرین میں سپیشل ابھی جب لاک ڈاؤن اپلیفٹ ہوا ہے مطلب لاک ڈاؤن تھا جولائی میں اپلیفٹ ہو گیا تھا فرس سیکنڈ جولائی سے آن ورڈ بٹھ ویزا پروسیسنگ آتے آتے 23rd آگسٹ ہو گیا تو اس کے بعد اب کافی ساری کمپنیز وہاں پر لوکل ہائرنگ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر لوکل کوئی بندہ اپنی ویزے والا جس کے پاس خود کا ویزہ اس کو کام دے سکیں اور مجھے بھی دو تین لوگوں نے ایسے کانٹیکٹ کیا تو ایسے سارے لوگوں کے لئے ہمارے پاس آپشن ہے آزاد بھی دے گا اگر آپ وہاں پر پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور آپ مطلب ایوریج لی دو سو پچاس سے تین سو بیڑی آرام سے بغیر زیادہ کام کیا مطلب بارہ گھنٹے سے زیادہ کام کیے بغیر آپ آرام سے ڈائیسو سے تین سو بہرینی دینار کما سکتے ہیں جو کہ آپ کے آرام سے تقریبا بنتے ہیں پاکستانی مطلب آپ کے بن جائیں گے یہ ڈیڑھے کلا کی رہنچ تک سیلری بن جائے گے لیکن یہ ساری ساری جو آپ کے ہے یہ سیونگ نہیں ہے اس میں آپ کا ایکسپنڈیچر بھی ہے مطلب پاکستان آپ آرام سے اسی ہزار ایک لاکھ بیج سکو گے اپنا خرچہ نکال کے اب یہ اس بندے کے میں بات کروں جو ڈائیسو سے تین سو بہرینی دینار کما سکتے ہیں پتہ چل آپ کماوی ڈیڑھ سو دینار اور آپ پاکستان بیس تیس ہزار یا چالیس ہزار پاکستان روپیز پچاس ہزار بیج سکو آپ بعد میں کسی ویڈیو کی نیچے آپ نے کہا تھا ایک لاکھ پاکستان روپیز بیج سکو میں تو نہیں بیج پا رہا تھا یہ مطلب آپ کی ایفیشنسی پہ اور آپ کے ورگ لیول پہ ڈپینٹ کرتے ہیں اور آج کل ایسا بھی ہے کہ پانچ پانچ چار چھ چھ گھنٹے کی شفٹ میں بھی مارننگ میں بھی لوگ کام کریں اور ایوننگ میں بھی کر رہا ہے تو ایسے سب لوگ کے لئے ہمارے پاس اوپشن ہے آزاد ویزے کا اب آزاد ویزے کی طرف آتے کہ اس کی پرائس کیا اور کیا کیا چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی آپ کو آزاد ویزے جو ہے وہ تین لاکھ پچاس ہزار میں ملے گی اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ کمتی کریں یہ کریں اور اس میں آپ کو ساری چیزیں ملے گی ویزا پیسٹنگ اور میڈیکل جو وہاں پہ جا کے میڈیکل ہوتا ہے وہاں آپ کا جو کارڈ ملتا آپ کو جیسے پاکستان میں آپ کے پاس نادرہ کا کارڈ ہوتا ہے آئیڈنفیگیشن کارڈ اور یہ ونیئر کا بیزہ ہوتا ہے بہرین کا ونیئر کے بعد آپ کو پھر سے پیسے دینا اچھا ونیئر کے بعد آپ کو پھر سے ساڑھے تین لاکھ نہیں دینا پھر آپ افکورس رینیول کے اتنے نہیں ہوتے مطلب رینیول کے ٹائم پر آپ کو تقریبا یہ پڑھ جائے گا دو ایک لاکھ تک آپ کا پھر کر جائے گا اور اس کے بعد آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے اور ایک سال بہت بڑا ٹائم ہوتا اس میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اب سین کیا ہے کہ آزاد ویزہ کیوں لینا چاہیے ایسے سارے لوگ جنہوں نے ایف 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 ایسی کیا ہوا ہے گریجویشن کی ہوئے جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سو سے یا ایک سو بیس بہرینی دینار سے زیادہ سالی ڈیزارف کرتے ہیں ایسے لوگ پھر کیونکہ سو یا ایک سو بیس بہرینی ایک سو بیس بہرینی ہمارے پاس اگر اس میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ آپ کو ویزہ ٹکٹ پروٹیکٹر ٹو سکسٹی میں ملے گا اس میں تری لائک سفٹی تاؤرم اللہ بھی اونلی ویزہ ملے گا اس میں آپ کو ٹکٹ پروٹیکٹر میڈیکل خود کا کرانا پڑے گا ٹکٹ میڈیکل اور پروٹیکٹر یہ تقریبہ ان کا ستر ہی ہزارو ڈال دو تو یہ بات چلے جائے تقریبہ چار لاکھ بیس ہزار تک چار لاکھ تیس ہزار تک آپ نے ہمیں دینا ہے ساڑھے تین لاکھ اونلی ویزہ کے جب آپ کو ویزہ ملے گا تو مطلب ایسی بندے جو کومنٹ کر رہے ہیں یا جو وائٹ کالر کے لوگ ہیں اور جن کے لئے ہمارے پاس آپشن نہیں کیونکہ سیلز کا ایک آپشن آیا تھا بیچ میں وہ فرنیچر شروع میں وہ ایک ہی بندہ تھا وہ چلے گئے ایک فیمیل کیسے کا کام تھا وہ بھی چلے گئے تو مطلب وائٹ کالر کا بہت لیمیٹڈ کام آتا ہے آلماس نہ ہونے کے برابر آتا ہے تو ایسے لوگ پھر آزاد ویزہ لے سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں اپنے لئے ہنٹنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ جاب لگانے کی ہماری رسپانسیبیلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو ہیلپ کریں گے مطلب آپ نے یہ نہیں کہا نفسی بے ہاں میں آزاد ویزہ آپ سے لے جا رہا ہوں مجھے نا وہ جو آپ نے کہا وہ ساڑھے تین ڈائی سو سے تین سو بہرینے دینا اس طرح کی جاب لگا دیں افکورس اگر اس طرح کی جاب لگتے ہیں تو میں آپ کو جاب آفر کرتا ہے اگر کمپنی کہتے ہیں بٹسین کیا ہے کیا آپ اتنا کما سکتے ہیں کیا مقصد مطلب آپ ہمارے فوڈ ڈیلیوریس کا کام کر سکتے ہو سیلزمین کا کام کر سکتے جو کہ عام ایک بندے کو نہیں ملتا لیکن جب آپ پاس خود کا ویزہ ہوتا ہے تو آپ کو گھنٹے کے ساتھ سے پی کرتا ہے اس طریقے سے زیادہ کما سکتا ہو کیا مطلب اگر میں نے آپ کو سیلزمین ہائر کی اور میں نے آپ کو خود کا ویزہ دیا اور میں نے آپ کو شاپ پہ کام کرانا ہے تو میں نے پورا سرکچر سال کا سوچنے کیا رہا سال کے اس کے ویزے کے خرچے اور اس کا اکاموڈیشن ٹرانسپورٹ اور اس کی سیلری تو میں میں آپ کی سیلری رکھوں گا 100 سے 120 بٹ اگر مجھے یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی رہ رہے ہو آپ کو ویزے کی میری ٹیمچن نہیں ہے میں نے صرف آپ کو آپ کی گھنٹوں کا پی کرنا ہے تو آف کورس آپ میرے ساتھ کم 150 یا 120 پہ تو کام نہیں کرو گے میں آپ کو پھر گھنٹے کے ویج ریٹ دوں گا تو یہ فرق ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں ہوای باتیں کر رہا ہوں باتیں وہی ہیں جو ریالٹیز ہیں لیکن اس میں جو آپ کو اپنا مطلب جس کے آپ ویزے دار ہوتے ہو یا جس کے سپانسرشپ پہ ہوتے ہوں وہ آپ کو کم پیسے اس لئے دیتا ہے کہ آپ کو باقی ساری چیزوں کا دیکھ رہا ہوتا ہے ویجے کا اکاموڈیشن ٹرانسپورٹ کا میڈیکل کا اور مطلب آپ اس کے پی رول پہ ہوتا ہے اور اس کے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے اس نے آپ کو ہر مہینے پیسے دینے ہوتا ہے جو آپ کے پاس ازاد ویزے اور آپ کسی کے پاس کام کر رہے کبھی ختم نہیں ہوتا تو یہ مطلب ڈیفرنس ہے اور یہ چیز ہے ان پوائنٹس کو کلیر کرنا ہے اور اگر ازاد ویزے آپ لینا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں ورسپ نمبر گیون ہے اس کا اپنا مطلب ڈاکومنٹس بیجیں اور آپ کام کیس پروسس کر دیں گے پیمنٹ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے اور پیمنٹ اف کورس میرے بہت پہلے کی ویڈیوز میں میں نے یہ کہا ہوا ہے جب بہرین کا کام ہم نے پچھلے سال سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ وہ اس کو ایک سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہمیں تو ایسے بھی شہزادیں ہیں ایک سیکیورٹی گارٹ تھا وہ چلا گیا اس نے سکسٹی تاؤزن دینا تھا وہ واپس آ بھی گیا مطلب چار پانچ مہنے کے بعد واپس آ گیا اس کو پسند نہیں آیا اس کا یہاں پہ فیملی کا کوئی پرابلم تھا وہ سکسٹی تاؤزن کھا کے بیٹھ گیا اب اسے سکسٹی تاؤزن لینے کے بعد کرو تو وہ کہتا ہے میں پولیس کمپلینٹ کر دوں گا ایک یہ ہے دوسرا کیس ہے وہ یتیم لڑکا تھا اس نے پچھلے سال مجھے کانٹیکٹ کیا انفورچونٹلی افورچونٹلی میں اس کو بھائی سمجھ بیٹھا ابھی بھی مطلب ہے ایسا نہیں کہ بھائی کے کارٹیگری سے نکل گیا اس نے کوئی بتمیزی کیا اس نے یہاں تک کہا تھا کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں گا اگر میں نے آپ کو اس نے ایک لاکھ پچیس دینا دے لیکن بیس ہزار وہ یہاں سے جاتے ہوئے دے گیا تھا اب ایک لاکھ پانچ ہزار اس نے دینا ہے اب جب اس کو کہا وہ کہتا ہے کمپنی نے سیلری نہیں دی سیلری بہت کم ہے وہ سیلری آپ کو پہلے بتائی گئی تھی بچے آپ کو کمیونکیٹ کی گئی تھی ٹھیک ہے مطلب وہ ایک لاکھ پانچ ہزار اور میں نے کمپنی کو جیب سے پی کیا ہوئے تو وہ جو ایک لاکھ پانچ ہزار ہے وہ غائب ہے اتنی لمبی چوڑی بات کریں اور اپنی لیکچر دینے کا کیا پرپس تھا کہ آپ یہ بھول جائیں کہ اب میں آپ کام کر کے دوں گا تو آپ نے بعد میں پیسے دینے میں مطلب کافی سار لوگوں کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں کافی تجربے کر چکا ہوں جو ایک دفعہ کام کر کے آپ سے لے گیا ہماری مطلب فطرت ایسی میری بھی شاید ایسی فطرت ہے شاید نہیں فورشور ایسی فطرت ہوگی کیونکہ میں ابھی پاکستانی ہوں تو یہ ہمارا کلچر ہے جو پیسے آپ کے پاس آگے پھر آپ تھنڈے ہو کے بات جاتے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی جان اس کا کام بار میں کروں گا یا جب آپ کسی کو کام کر کے دے دیتے ہو تو وہ بندہ کہتا ہے چلو یار اب اس کی پھر اپنے ہوتے ہیں کہ میں نے فیلانے جگہ پہ بھی پیسے دینے ہیں فیلانی جگہ پہ بھی دینے فسی بھائی ان کو آرام سے میں دے دوں گا مطلب میرے تو فیلال وقتی طور پر پیسے مرے ہوئے ہیں مجھے وہ نکلتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے جو ایک لاکھ پانچ ہزار کے سٹوری سن اور سکسٹی تاؤں دنے سو بات کرنے کا پرپس کہا کہ جب آپ ویزا اپلائی کرو گے تو آپ نے ففٹی پرسنٹ کی پیمنٹ کرنی ہے بے شک آپ آفیس میں آکے کریں یا میرے اکاؤنٹ میں کریں ٹھیک اور میں نے اس کا آپ کو ویزا دینے الحمدللہ بہرین کا وہ حساب کتاب نہیں جیسے یوئی میں ہوتا ہے کہ ٹوپی ڈراما گھوم رہا ہوتا تب ہم یوئی کا کام تقریبا نہیں کرتے ہیں تو اس میں اس میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے یوئی بہرین کے کام میں کہ وہ کہتے ہیں سیلری کام ملتی اس میں الحمدللہ باقی یہ نہیں کہ کسی کو ویزا نہیں ملا جیسے ادھر ویزا ٹو امپلائیمنٹ کا پنگا ہوتا ہے یوئی میں یا سیلری نہیں ملتی بس یہ ہوتا ہے اور سیلری آلیٹی کمیونیکیٹ کیے ہوئے کتنی سیلری ملے گئے تو ایک کچھ چیزیں ہیں یہ اپنے مائنڈ میں رکھ رہی ہیں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند کریں میرے لئے جس سے مجھے موٹیویشن ملتے ہیں آپ لوگ کے لئے اچھا کونٹینٹ کرنے میں تو پھر ملتے ہیں کسی اور ٹائم اپور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعا ہم یاد رکھیں اللہ حافظ بائی اور ٹائم اپنے رکھیں اللہ حافظ بائی